راستہ کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں کوئی کوئی چیز نہیں ہے جبرائیل نیچے سب کچھ نیچے یہاں سے اوپر جانے کا حکم ملتا ہے تو نبی علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں ہمارے آقا کا یہ سفر آج تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکا اور یہاں سے پہلے فرشتوں کا ساتھ تھا وہاں پر بھی ختم ہو گئے حضور آگے چلتے ہیں سترت المنتحہ سے آگے ستر ہزار بردے ہیں میرے نبی کہتے ہیں ہر بردے کا رنگ الگ تھا اس کا حجم الگ تھا اس کا فاصلہ الگ تھا جہاں تک نگاہیں پڑتی تھی پردہ مجھے نظر آتا تھا سریف پہنچتا تھا اتنے دور اور ہو جاتا تھا ستر ہزار پردے ایک کے بعد دوسرا پردہ میرے آقا علیہ السلام کا اکیلا سفر تنہا سفر اکیلے کا سفر اکیلے کی طرف تنہائی کا سفر تنہائی والے کی طرف ایک بندے کا سفر رب کی طرف سب سے بڑا اللہ اور سب سے بڑا اس کا بندہ ان کے سفر کی اقتدع ہوتی ہے یہاں سے اصل یہ نظریہ ہے وہ یہاں پر ہے اصل جستجو یہاں پر ہے اصل افدیت آپ کے یہاں پر ہے آپ کے سجدیں آپ کی عبادتیں آپ کی نیازتیں آپ کی تلاونتیں آپ کی نموڑت آپ کی رسالت یہ سارے توفر بے کر میرے آقا امام کی حسیت سے سربرا کی حسیت سے باپ کی حسیت سے بہادر کی حسیت سے سرورے تو عالم کی حسیت سے امام الانبیاء کی حسیت سے تمام چیزوں کی حسیت سے بعض کہتے ہیں عیسائی عیسیٰ آسمان پر ہیں ہمارے نبی نیچے ہیں ان کو بھی جواب یہی دیا جاتا ہے دیکھو ادھر عیسیٰ نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں موسیٰ نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں ابراہیم نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں تمام انبیاء نیچے ہیں ہمارے آقا اوپر ہیں ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے اب بلندی کی انتہا اگر پہلے اسمان تک ہوتی اگلا کہتا کہ دوسرا اس سے بلند ہے اگر بلندی کی انتہا دوسرے اسمان تک ہوتی آپ کہتے کہ اس سے تو تیسرا بلند ہے اگر تیسرے اسمان تک بلند کرتے پھر آپ کہتے کہ چوتھا اس سے اوپر ہے اگر چوتھے تک کرتے پانچویں اوپر ہے پانچویں تک کرتے چھتا اوپر ہے چھتے تک کرتے اس سے اوپر ہے صدرت المنتحہ کرتے تو آپ کہتے ہیں جبرائیل بھی ساتھ ہیں پھر ان کی بلندی کا کیا مطلب آج رب نے سب کچھ لیچے کر کر ورفان آلہ کا ذکر کا نقشہ بتایا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کوئی بلند ہونے والا دعویٰ کر کے دکھائے اور پہنچ کر دکھائے کہ یہاں ہے کہ نہیں آقا کی بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے آگے بڑھ کر ذہن میں کچھ پرشانی بھی تھی کہ میں تنہا ہوں اکیولہ ہوں رہدر کوئی نہیں رہنما کوئی نہیں اور یہ نقشہ کبھی جبرائیل ابھی آج تک نہیں دیکھا میں اس نقشے پہ جا رہا ہوں صرف رب کے کہنے پر صرف رب کے بلانے پر اس کو یقین کہتے ہیں اس کو توقع کہتے ہیں ہمیں اگر کوئی بندہ آج تک یہ کہتا ہے غار سور میں جاؤ یا غار حرا میں جاؤ ہم بندوں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے مگر وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے غار حرا میں چھے ماہ تک تنہا بیٹھ کے عبادت کی ہے اور غار سور میں صدیق اکبر نے اکیلے ہو کر دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ دین پہ چلنے والا کبھی گھوراتا نہیں خوف نہیں ہے آج اگر آپ دلتے ہیں یا مجھے خوف آتا ہے یا آپ کو خوف آتا ہے سمجھیں کہ دین میں کمزوری ہے آوال میں کمزوری ہے ہمارے نبی کی شجاعت کے کیا کہنے مدینہ میں ایک گبراہت کی آواز آئی نبی علیہ مستلام کے صحابہ اٹھے تیار ہوئے گھوڑے کھولے جس وقت دروازیں کھولے صحابہ بیٹھنا چاہتے تھے ہم جا کر دیکھیں یہ گبراہت کی آواز کہاں سے آئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب باہت نکلے تو میرے آپ کا پتہ کر کے واپس بھی آ چکے تھے اور آپ نے فرمایا لم تراؤو لم تراؤو کوئی گبرانے کی آواز نہیں ہے میں وہاں سے ہو کر آ گیا وَإِنَّ تَغْحَدَ فَرَسُنْ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا میرے اوپر ایک صحابی کا گھوڑا تھا میں اس کو ساتھ لے کر گیا اور بڑی تیزی سے جا کر میں نے پتہ کر لیا ہے میرے نبی علیہ السلام کی شجاعت یہ تھی آپ کی بہادری یہ تھی آپ کی عزت یہ تھی آپ کی رفت یہ تھی آپ بلند ہوتے ہیں ذہن میں تھوڑی سی پریشانی تھی میرے اللہ نے وہ پریشانی بھی برداشت نہیں فرمائی حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کو حکم ہوا کہ تُو صدیقِ اکبر کی آواز پیدا کر اور نبی جس وقت اٹھے صدیقِ اکبر کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ تھیر جائیے میں آپ کے ساتھ جا رہا ہو یہ آواز میرے نبی علیہ السلام کو ستن ہزار پڑھتے تہہ کرتے ہوں کہ سنائی دی گئی اور یہاں سے صدیقِ اکبر کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اللہ چاہتے تھے عمر کی آواز بھی سنوائی دیتی عثمان کی بھی دیتی حضرت علی کی دیتی حسن کی دے جاتی حسین کی دے جاتی مگر آپ کا جو شاگر تھا سب سے پہلا سب سے آخری سب سے بڑا سب سے خوبصورت سب سے خوبصیرت سب سے بڑا سچو کا سردار تھا وہ صدیقِ اکبر تھا نبی علیہ السلام نے جل سنی صدیقِ اکبر کی آواز پر تو آپ کو یقین ہو گیا آپ کا خوف ختم ہو گیا آپ کی بریشانی ختم ہو گئی تہہ تہہ پڑھتے تہہ ہوتے گئے آخر وہ مقام آیا جہاں پہ میرے اللہ موجود ہیں اور میرے آقا موجود ہیں کائنات کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے قرآن بڑے خوبصورت جملے میں کہتا ہے فَأُوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا دونوں یاروں نے جی بھر کے بات کی دونوں یاروں نے جی بھر کے کہانی سنائی دونوں یاروں نے جی بھر کے ایک دوسرے سے باتیں کی کتنی باتیں کی کوئی اس کی انتہا نہیں ہے فَأُوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو جو باتیں کر سکتے تھے وہ ان سب نے کر دی ایسی کھلی باتیں ایسی کھلی مجرس جہاں پہ تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں خیال کوئی نہیں موبائل کی بیل نبج نہیں کسی نے بسگنی دینی کوئی آواز نہیں آنی کوئی عورت نہیں کوئی بچہ نہیں کوئی بینک نہیں کوئی دولت نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی زمین نہیں کوئی ذراعات نہیں کوئی تجارت نہیں دنیا کا آسمان نہیں دنیا نہیں سرشتہ نہیں ایک اللہ ہے اور ایک اس کا محبوب ہے قریب ہوتے گے پھر ہوتے گے تلوار اور قومان آپس میں جتنی قریب ہوتے ہیں اتنے قریب میرے اللہ کے یہ ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نبوت یہاں سے واضح ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہار پر تجلی کو برداشت نہیں کرتے اللہ رب العزت کے نبی محبوب قبریہ یہاں پر اس تجلی کو برداشت کر رہے ہیں یہ آپ کا موقع تھا میرے نبی علیہ السلام نے اوہا الہ عبد ہی ما اوہا کستغو فرمائی اپنے اللہ سے جتنا جیچا کیا اللہ اے ہوئے محمد ہمارے لیے اتہییات اللہ ساری عبادتیں آپ کی ہیں والسلوات نمازیں پہ یہ بات پاکیبہ چیزیں آپ سب کے لیے ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے اپنی عبادت کو پیش کیا ہے اپنے عمل کو پیش کیا ہے سندے کو پیش کیا نبوت کو پیش کیا رسالت کو پیش کیا جہاد کے میدان پیش کیے صحابہ کی شہادتیں پیش کی اپنی تمام چیزوں کی ازمائشیں پیش کی اتہییات اللہ ہی سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہیں اور آج مسلمان کر کے صدی یہی عرض کرنی ہے جب قیامت کے دن جاؤ اللہ سوال کریں گے بتا چک کیا لے کر آیا ہے اس وقت تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا اپنی ذات کی طرف سے اور آج امت کو بھی جواب دینا پڑے گا آج یہی جواب آئے گا اللہ نمازیں بھی لے آیا قرآن بھی لے آیا زکاة بھی لے آیا حج بھی لے آیا جہاد بھی لے آیا میں سب کچھ لے کر آ گیا میرے آقا علیہ السلام کہتا ہے دن اللہ ساری چیزیں میرے اللہ سے دیئے ہیں آج غیر اللہ کے نام پر یہ عبادتیں کی جاتی ہیں کوئی جنور زبا کر کے کسی بزرگ کے نام پر کر دیتا ہے کوئی جنور کو زبا کرتے ہوئے اللہ کے نام پر چھوڑ کر کسی بزرگ کا نام لیتا ہے اگر کسی نبی کا بھی نام لے کر کہا جائے کہ میں اللہ کے بجائے اس نبی کے نام پر زبا کرتا ہوں تو یہ شرک ہو جائے بات یاد رکھیں نبی خود کہہ رہا ہے اتحیات من اللہ اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے قربانی تیرے لیے جہاد تیرے لیے شہادتیں تیرے لیے زکاة تیرے لیے نماز تیرے لیے روزہ تیرے لیے حج تیرے لیے صدقہ تیرے لیے میری تمام دعوتیں صرف تیرے لیے میرے سارے سفر صرف تیرے لیے پیرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام میں نہیں لے سکتا ورنہ وہ شرک ہو جائے گا آج مسلم امت کو اس بات پر بھی اپنی توجہ مرکوز کروانی چاہیے کہ جانور زبا اللہ کے نام پر ہوگا صدقہ تقسیم اللہ کے نام پر ہوگا کہیں بھی جا کر کوئی کام کرنا ہے اللہ کے نام پر ہوگا اللہ میں اس کو تیرے نام پر زبا کرتا ہوں اور تو اس کا سواب جو ہے فلا بزرگ کو عطا کر دے یہ طریقہ ورنہ شرک ہو جائے میرے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی دیا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اے نبی تجھ پر سلامتی ہو اور اے نبی تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو اور اے نبی تجھ پر اللہ کی برکتیں ہو کتنی سلامتی اس کی کوئی انتہاق نہیں کتنی رحمتیں اس کی کوئی انتہاق نہیں کتنی برکتیں اس کی کوئی انتہاق نہیں یہ اللہ رب العزت نے توفہ دیا ہے السلام علیکہ ایہاں نبی اے نبی تجھ پر سلامتی ہو سلامتی کی حد کوئی نہیں رحمت اللہ رحمتیں ہو رحمتوں کی حد کوئی نہیں برکاتہو اس کی برکتیں ہو ان برکتوں کی حد کوئی نہیں پھر فرشتے کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک پندوں پر بھی سلامتی ہو یہاں پر جملہ اس طرح ہے پہلے اللہ کی محبت ہو پھر آقا کی محبت نصیب ہو جائے پھر کائنات نے سلامتی بڑھتی ہے یہ اتحیات کا توفہ آپ کو وہاں سے ملا ہے اور جس نے نواز نہیں پڑی اس کو اتحیات کہاں سے آئی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اتحیات نہیں آتی حضرت عمر کے دور میں بھونے نے آ کر کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں میں اتحیات سیکھنی ہے آپ سرزے میں گرے اور آپ روئے آپ نے کہا اللہ کی قسم آج میں اللہ کے شگر بزار ہوں جس نے تجھے بھیج کر مجھے عذاب سے بچا لیا ہے اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیتا تیری رعایہ میں تیری خلافت کے دور میں تیری حکومت کے دور میں تیرے قسلت کے دور میں تیری طاقت کے دور میں تیرے انشاف کے دور میں ایک آدمی ایسا آیا ہے اس کو اتحیات دنیا تھی عمر بتا تیری خلافت کا فائدہ امامت کا فائدہ صحابیت کا فائدہ نیابت کا فائدہ کیا ہے میں اپنے اللہ کو کیا جواب دے سکتا اتحیات کا نظم وہاں سے ہوا ہے میں راج شریف کی راج کو عبادت کرنے والا چشن و چراغان کرنے والا سب کچھ چیزیں کرنے والا قلیوں کی نظر اس رات کو کر دینے والا مسجدوں کو چھوڑنے والا نماز کبھی نہ پڑنے والا بتائیں اس کا کیا حق بنتا ہے وہ میراج کا نام لیتا ہے یا میراج شریف کو مناتا ہے یا کھانے تقسیم کرتا ہے میرے اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا آقا بھی دنیا میں سے کل توفہ اللہ کے لیے لے جاتے مگر فرمایا نہیں اتحیات اللہ میں عبادت لے کر آیا ہوں نماز لے کر آیا ہوں ساری چیزیں لے کر آیا ہوں آج میراج شریف کو کس کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ آج بڑا دن ہے تھوڑی سی لیٹے لگا دو آج بڑا دن ہے کھانا پکا کر گلیوں میں تقسیم کر دو آج بڑا دن ہے چلو سال میں روزے رکھ لو آج بڑا دن ہے نئی میراج کا تقاضی یہ ہے کہ اس راج کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کر دی جائے اور صرف نماز کو بھول کر اتحیات کو بھول کر مسجد میں نہ آ کر مسلے پہ کھڑے نہ ہو کر یہ تمام چیزیں بانٹنے سے تو اسائطہ نہیں ہوتا میرے اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت عبادت مانگتے ہیں اللہ رب العزت آپ سے خلافت اسلامیہ کے دور مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو مانگتے ہیں حدیث میں آتا ہے رج کر بات ہوئی اوہا الہا عبد ہی ما اوہا رج کے بات ہوئی میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جرد عطا کیے توفے عطا کیے حدیع عطا کیے فرمایا ایک تو تجھے میں سورہ بکرہ کی آخری تین آیتیں دے رہا انہیں جو عمت پڑے اللہ کی قسم کبھی وہ قفر پہ نہیں مرے گی اور اس کے آخر میں ایک دعا ہے جس میں سات دعائیں ہیں حدیث میں آتا ہے جو عمتی یہ سات دعائیں اللہ سے مانگے گا قیامت تک مانگتا جائے اللہ اس کی قبول کرتا جائے گا اللہ کبھی کسی کی اس دعا کو رب نہیں فرمائے گا اور اے میرا نبی تیری عمت اگر شرط نہیں کرے تو میں اس کو معاف کرتا رہوں گا کہا یا رسول اللہ اس کا حساب آپ مجھے دے دیں میرا اور کوئی نبی نہ اس کو دیکھے اور کوئی عمت کوئی نہ دیکھے آپ کیا ہوں آپ قرآن اٹھاتے ہیں نا آپ کو فرعون کے گرطوت کا پتہ ہے شداد کی سزاؤں کا پتہ ہے حامان کی گالیوں کا پتہ ہے قوم سبا کی تباہیوں کا پتہ ہے قوم نوخ کی عذاب کا پتہ ہے قوم لوت کی عذاب کا پتہ ہے قوم مدین کی تباہیوں کا پتہ ہے لیکن آپ کے اور میرے زنا شراب سزائیں قتل غارت موسیقی غنہ یہ گیمیں یہ میڈیا یہ ٹی وی یہ ایکتر یہ تمام چیزیں یہ بے پردگیاں یہ بے حیائیاں میرے گھر میں کیا ہے آپ کے گھر میں کیا ہے ظاہر میں کیا ہے باطن میں کیا ہے یہ نہ کسی نبی کو پتا ہے مجھے آخر میں بھیج کر آپ کو آخر میں بھیج کر ساری چیزوں کا پردہ رکھ دیا ہے اور تمام پردے پہلی امتوں کے ہمارے زم نے کر دیا گئے ہیں اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ حساب تیرے نہیں حساب میرے حوالے ہوگا کہا اللہ کسی کو پتہ نہ چلے تو اللہ نے فرمایا اگر میں تجھے حساب بتاؤں تو تجھے تیری امت کے گناہ فتح چل جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تو بھی اپنی امت کے گناہوں سے واقع ہو جائے یہ انداز ہے رب کا انداز اس سے بھی عالی حضور کا انداز اس سے بھی خوبصورت سے خوبصورت نظر آتا جا رہا ہے فاؤہا الہ عبدہی ماؤہا میرے نبی نے اللہ سے جتنی چاہی گفتگو کی جتنی چاہیں باتیں کی جتنا چاہا سب کچھ کیا حدیث میں آتا ہے کہ اس پر میں میرے آقا علیہ السلام کے بعد دو برطن بھی پیش کیے گئے جب آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی آپ کے سامنے شراب کا برطن بھی آیا آپ کے سامنے دودھ کا برطن بھی آیا میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ذکرت اور نبوت کے پقاغے سے دودھ کے برطن کو استعمال کر لیا اور شراب کے برطن کو رکھ کر دیا گیا اور نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا لَوْ اَخَسْتَ الْخَمْرَا غَبَتْ اُمَّتُ غَا شُکر کیجئے آپ نے دودھ کا برطن استعمال کیا ہے اگر آپ شراب کو پکڑ لیتے اللہ کی قسم آپ کی امت بھلاک ہو جاتی حضرت علی کا فرمان ہے حدیث مبارکہ ہے شرابی آدمی کی توبہ چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اور اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی حضرت علی کا فرمان ہے اگر شراب کا ایک گھوٹ کسی دریا میں گر جائے اور وہاں سے کوئی بکری اس کو پی لیں اور وہ بکری گھاس کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا کر دے اور کوئی بندہ اس بکری کو زبا کر کے بزار میں بیٹھ دے اللہ کی قسم سمندر میں گرے ہوئے ایک گھوٹ کو جس بکری نے چکھا ہے اس کے گھوٹ کو علی خریل رے یہ نہیں ہو سکتا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے شرابی اتنا بدبخت ہے نہ میراج میں اس کی محصرت ہے نہ شد برات میں اس کی محصرت ہے نہ عید الفتر میں اس کی محصرت ہے نہ عید الازحاں میں اس کی محصرت ہے نہ لیلت القبر میں اس کی محصرت ہے میرے نبی کا فرمان ہے شراب کو اٹھانے والا جہنم میں ہے شراب کو بسنے والا جہنم میں ہے کوئی بندہ یہ کہے تجھے شراب چاہیے پھلا جگہ پہ اس کے دکان ہے وہ بھی جہنم میں ہے کوئی بندہ یہ کہے شراب کی قیمت میں یہ بتاتا ہوں جا کر پھلا جگہ سخراج لے لے وہ بھی جہنم کے اندر ہے رہنما بھی جنت میں رہدر بھی جہنم کے اندر اٹھانے والا جہنم کے اندر بتانے والا جہنم کے اندر کھلانے والا پلانے والا دلاث بھرنے والا اس کے موں کو لگانے والا سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں اس بھی یہ آپ حضرات بھی جو شرابی بندے ہیں ہم سے کبھی 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 دوستی مترک کئی شرابی آدمی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اس کی دعوت پہ جائیں کہ نہ جائیں بھئی کیوں جائیں کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں کیوں کھائیں اگر نہیں جائیں گے تو نراض ہو جائے گا جائیں گے تو اللہ نراض ہو جائیں گے نہیں جائیں گے تو خاندان والے چا کہیں گے جائیں گے تو اللہ کی حبیب چا کہیں گے نہیں جائیں گے تو دنیا ہمارے ناپ کا کہہ گی اگر جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ سے نراض ہوگی اس لیے شرابیوں کو تلاش کیا کرو شرابیوں کی چانچ پرتال کیا کرو جو راہزیت والے ہو مرزائیت ہو شرابی ہو سودھ ہو رہو ایسے ہوتلوں کی نشاندہ ہی کرو ایسے گھروں کی نشاندہی کرو ایسے خاندانوں کی نشاندہی کرو ایسے خاندانوں کے بعد ان کی تقریبات کو چانچ پرتال کیا کرو اور دنیا کو ان سے بچایا کرو کہ نہ تو کرو نہ میں کرو ہموشی سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ ان کی جعوت میں ان کی مجلس میں ان کی صحبت میں ان کی دوستی میں ان کے محلے میں ان کے خاندان میں اپنے تعلقات کو حتم کر دیا جائے یہ میراج النبی کا خلاصہ ہے میراج النبی کا صدق ہے میرے آقا نے اس سفر میں ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا ہے جس کی کٹ کٹ کر کر کینچوں سے زبان کاٹی جا رہی تھی اور زمین پہ دھسا کی گیا بھی جاتی تھی میرے آقا نے پوچھا ہے جبرائیل بتا تو کون ہے یہ کیا چیز ہے بتایا گیا یہ وہ بندے ہیں گندی نصیحتیں کرتے ہیں گندی دعوتیں دوتے ہیں گندی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں آج اللہ رب العزت ان کی سزائیں بتا رہے ہیں میرے نبی نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں پتھر سے سرک پچھلا جا رہا ہے پھر مارے جا رہے ہیں پھر پچھلے جا رہے ہیں پہنچا یہ کون لوگ ہیں بتایا اس عمد میں جا نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت نے اس کی سزا کو سنا دیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے وقت وقت بھی دیکھے ہیں جن کے ناحن تامدے کے بنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں شکایتیں اور بہتام لگاتے ہیں میرے نبی نے ایسا بدبخت لوگ بھی دیکھے ہیں خدا کی قسم شیشے کی طرح ہیں اور ان کے اندر ساپ پھر رہے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں سودھ کھاتے ہیں میرے آقا نے وہ بدبخت بھی دیکھے ہیں جن کے سامنے گھنا ہوا گوشتی ہے اور گندہ اور سڑا ہوا گوشتی ہے گھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر گندہ گوشت کھا رہے ہیں فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں یہ وہ مرد ہیں جو اپنے خامدوں سے زیادتی کر کر غیروں کی طرف جاتی ہیں یا ان کے خامد اپنے عورتوں سے زیادتی کر کر غیر عورتوں کی طرف جا کر زینہ کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی سزائیں بھی میرے نبی علیہ السلام کو دکھا کر امت کو بتایا گیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت یہ عذاب بتا دیا سزا بتا دی انجام بتا دیا سب کچھ بتا دیا اور میرے آقا کی زبان سے بتایا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے امتیں گناہ کرتی تو سزا آتی تھی پھر پتا چلتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے پہلے نہیں پتا چلتا تھا لیکن اس امت نے گناہ سے پہلے سزا کو بتا دیا اس امت پہلے گناہ سے پہلے تمام چیزوں کو بتایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارش سے بتایا ہے حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے جب اس گفتگو کو ختم فرمایا اور یہاں پر بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ یہ گفتگو ختم ہوئی کیسے کیا اللہ نے فرمایا کہ بس کر یا میرے آقا نے کہا کہ اللہ بس کر اگر آقا کہتے ہیں تب بھی اچھا نہیں لگتا اللہ کی ذات کی طرف سے یہ آواز ہے تب بھی آقا علیہ السلام کو یہ لذت ختم ہو رہی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے دو گفتگو کر رہے ہیں تیسرا کوئی بلانے والا نہیں کوئی قام نہیں کوئی مسوسیت نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا دہانہ نہیں آخر یہاں کونسی چیز تھی جس پر یہ گفتگو ختم ہوئی اور آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں آپ کو اللہ نے بھیجا جنت میں اپنا دیدار کروایا اور یہاں روایت میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا اس لیے کہ دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا میں یہ دیدار نہیں ہوا یہ دیدار اللہ نے آپ کو جنت میں پہنچا کے کیا ہے اور جنت کے قانون دنیا سے بلکل الگ ہیں اس لیے اس کے کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے جی بھر کے رب کا دیدار کیا ہے اور رب نے آقا علیہ السلام کو قریب 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 ہو کر گفتگو بھی فرمائی اور ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افتدار کے بعد اللہ رب العزت سے جب یہ عرض کی کہ اللہ میں کائنات میں جانا چاہتا ہوں اپنی اس امت کی ذکر کرنے کے لیے اور ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے اور ان کو نمازوں کے توفے کے لیے تو آقا علیہ السلام کو آتے ہوئے پچاس نمازوں کا توفہ رب کی طرف سے اتا کر دیا جاتا ہے آپ خوشی سے تشریف لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کبھی پچاس نہیں بر سکتی ہے پھر اس کے بعد آئیستہ واپس جاتے ہیں پھر آپ آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر کمی ہوتی رہتی ہیں علماء یہاں بڑا خوبصورت جللہ لکھتے ہیں اللہ کو سب چیزوں کا پتہ تھا اللہ شروع میں کہتے تھے جو جا اے نبی پیٹالی استمعاف کر دی اور پانچ میں نے رکھ دی پہلی دفعہ اللہ فرما دیتے لیکن ایک دفعہ آئے کم کی پھر آئے کم کی پھر آئے کم کی یہ کیا وجہ تھی یہ اشتیاق تھا اللہ کی ملقات تیب بہانہ تھا بار بار رب بھی آپ کو دولا رہا تھا بار بار نبی علیہ السلام مستقی کر رہے تھے کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں کبھی آنے کا انتظار کبھی جانے کا انتظار جس وقت پانچ رہ گئی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکتی ویسے کہا بلکل درست تھا آج کے طبقے میں ذرا نظر دھڑائیں کہ جس مندے سے سوال کریں کہ تم نماز پڑھتے ہو پڑھتے کتنی ہو ایک دو پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں کئی ایسے بدوقت ہیں جو عید کی نماز نہیں پڑھتے چھوپی کی بھی بڑی کی بھی رمضان کی بھی اور مسجدوں کے اندر ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام بائے ضرور سے اس امت کے آج اگر جائزہ دیا جائے تو حضرت موسیٰ کا جملہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ نبی پانچ بھی نہیں پڑھ سکتی حقیقت بھی ایسے ہو گئی ہے آج امت نے جمعہ کے اجتماع کو دین سمجھ لی ہے یا عید کے اجتماع کو دین سمجھ لی ہے روتی ایک ٹینٹی بند ہو جائے بجٹ کے اندر پر اس ترقی نہ لگے امت دیکھیں کیسے کھڑی ہوتی ہے کیسے احتجاج کرتی ہے کیسے جنوس نکالتی ہے اس طرح کچھ ہوتا ہے لیکن میرے رب کا بجٹ بھی مکمل رزت بھی مکمل ساری چیزیں مکمل مگر اس کی امت اس کی نشکری بنتی جا رہی ہے اور نمازوں کو چھوڑ کر ایک مسجد میں جہاں آج سو ہزار نمازی ہو وہاں نمازوں میں دو تین نمازی ہو تو اس سے بڑا غزم اور کیا ہو سکتا ہے جہاں کا جنہ بڑا ہو مسجدیں ملکل وران ہو اس سے بڑا غزم اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ پڑھ نہیں سکتی پڑھ نہیں سکتی لیکن اللہ رب العزت ہمارے نبی کو پچاس نمازیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد پہنٹالیس کے کم کر دی گئی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اعلان کیا کہ سواب ان کو پچاس کا ہی عطا کر دیے جائے گا اس سے بڑھ کر اس امت کو رب کیا کچھ دے اس سے بڑھ کر اس امت کی نشکری کہاں کہاں سے تلاش کی جائے اس سے بڑھ کر اس امت میں رحمت کیا ہے بردت کیا ہے عزت کیا ہے غلبہ کیا ہے اللہ کی قسم جہاں نمازوں کا نظام ہوتا ہے وہاں پوری کائنات آپ کے تابداری کرتی ہے ساری چیزیں دوسرے سمت نہیں ہوتی ہیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کوئی دغض نہیں ہوتا کوئی عدیبت نہیں ہوتی میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان کی طرف واپس جب آتے ہیں حدوث میں آتا ہے سواری کو کھولا گراغ پر آپ دوبارہ سوار ہوتے ہیں پھر آپ بیت اللہ میں اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں امہانی جس کے گھر سے آپ گئے تھے ان کو اختلاع کرتے ہیں امہ جی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بات کسی کو مت بتا دینا ورنہ کوئی بندہ بھی اس کو یقین نہیں کر سکتا میرے آقا علیہ السلام کہتا ہے نہیں میں جا رہا ہوں امہانی کہتی ہیں ہرگز نہ جانا پرائش آپ کو بٹھلا دیں گے حضور کہتے ہیں نہیں میں نہ جانا ہے امہانی آپ کی چادر کھینچ کر آپ کو بلاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر گذیرتے ہیں واپس جاتے ہیں امہانی کہتی ہیں میں نے اپنی نوکرانی کو پیچھے بھی دیا جاؤ دیکھو رسول اللہ کس طرف جا رہے ہیں حضور حتیم کعبہ کے اندر اللہ آپ کو لے کر جائے اس مقام پر آپ وہاں بیٹھ گئے رسول اللہ کے پاس پریشی جمع ہوئے اب وہ جہل نے آ کر کہا کہ بڑے پریشان لگ رہے ہو کہا نہیں کہا تو خاص بات ہی ہے کہا ہاں ہوئی ہے کہا کیا ہوا ہے کہا سفر ہو گیا کہا کدھر کہا کہا مسجد اقصہ تک پھر اسمان تک پھر رد تک پھر جنت تک پھر تمام چیزوں تک میں آ گیا ہوں اور رات عشاء پڑھ کر گیا تھا اور صبح سے پہلے میں آ گیا ہوں اور علامہ سیوتی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ دروازے کی تونڈی آپ کی ابھی تک ہل رہی تھی اس کو کہتے ہیں رب کی رببیت اس کو کوئی اقراض نہیں ہو سکتا اللہ چاہے تو وقت کو روک دیتا ہے اللہ چاہے تو وقت کو روک دیتا ہے یہ اللہ سے کائنات کا ایک ایسا نظام تھا ابھی آپ کے دروازے کی تونڈی میں رہی تھی علوجہ الحسن نے لگا اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا اچھا میں قریشیوں کو لے کے آتا ہوں ان کے سامنے میں وہ بات کر جتے ہیں مجھے مقائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے گیا سب کو لے کر آیا میرے نبی علیہ السلام نے دامن سفر کیا سارے قریشی جمع ہو گئے شور پڑ گیا مکہ میں حضور کی نبوت کو بھلا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقزید کے نعرے لگ گئے ہر ایک کو ابو جہل کہتا رہا دیکھو دیکھو اس کو نبی کہتے ہو رسول کہتے ہو آج اس نے یتعاوہ کر دیا ہے جو مسلمان بھی سنتا تھا وہ کہتا تھا ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابی صدیق اکبر یہ ہر کام میں سرے فرش تھے ابو جہل نے ہم کو پکڑ کر کہا دیکھو اگر کوئی بندہ کہے میں نے رات کو اتنا بڑا سفر کر دیا کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہا ہر دیل ایسا بھی ہو سکتا پھر کہا جس کو نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے آج اس نے اس کی اعلان کر دیا ہے اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا رج کی پسند اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو یہ ہو سکتا کیا بلکہ یہ ہو چکا ہے اسی وقت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر کو حتیق کا بھی لقب دیا اور صدیق کا بھی لقب دیا صدیق کہتے ہیں سراپہ سچ کو اور حتیق کہتے ہیں جو چیزیں ازاد ہو جائیں جہنم کی آگ سے ان کو حتیق کہتے ہیں صدیق اکبر کو یہ دو لقب اللہ کی طرف سے اتا کر دیا گئے ہیں اور آپ کی طرف اعلان کر دیا گیا خبردار جو صدیق اکبر کو غصے میں اٹھائے گا اللہ رب العزت اس کی طرف غصے کو دیکھے گا میرا نبی علیہ السلام ہے اس صحابی نے اقرار کیا نبوت کے خلاف رسالت کے خلاف یہاں تک کہ انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام بتا اگر تو اس سفر میں گیا ہے کوئی خاص واقعہ ہمیں بتا تاکہ ہمیں یقین آسکے میرے آقا علیہ السلام نے کہا میں جس قدر یہاں سے گیا تھا میں نے دیکھا کہ میرے پراب سواری کو عربوں کے ایک کافلے کے اونس نے دیکھا اور وہ اس کی چمک کو دیکھ کر بھاگ گیا اور اتنی دور تک چلا گیا وہ اونس آج تک نہیں مل سکا اور اس کے بعد میں آگے بڑھتا گیا جس قدر میں واپس آیا ایک کافلے والے ایسے تھے جن کے پانی پر ایک پلیٹ تھی اور میں نے وہ پلیٹ ہٹا کر پانی کو استعمال کر لیا اور پلیٹ میں نے اسی جگہ پر رکھ کر واپس آ گیا یہ شریعت میں اس قدر تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے دین میں بغیر اجازت کے استعمال کرنا چیز کو جائد ہمارے نبی نے ایسا کیا پانی پیا پلیٹ اوپر رکھ دی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک خوبصورت شام یہ تھی کہ آپ کی کوئی چیز اگر ملکیت نہیں بھی تھی تو حدیث میں آتا اگر آپ کسی سے وہ مانگتے تو اس کے مالک پر دینا واجد ہو جاتا تھا یہ میرے آقا علیہ السلام کی شام تھی اگر آپ کی کوئی چیز اپنی نہ ہوتی اور آپ اس کا اظہار کر دیتے تو اس کے اوپر وہ چیز دینی واجد ہو جاتی اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے یہاں سے پانی پیا پھر کہا کہ جس وقت میں مدینہ کے قریب پہنچا مگتہ کے قریب ایک اوٹ تھا خاکستری رنگ کا تھا اور اس کے پر دو تھیلے تھے ایک سفید تھا اور ایک کالا تھا اور اس وقت وہ اوٹ مدینہ کی پہاڑی سنیت البدا کے پر پہنچ چکا ہے اگر تم تحقیق کرنا چاہتے ہو تو جاؤ وہاں جا کر تحقیق کرنا تین چیزیں جد میں گیا میری سواری کو دیت کر کسی کا اوٹ بھاگ گیا جد میں آیا میں نے کسی کے برطن سے پانی پیا جد میں قریب پہنچا ایک اوٹ میں نے دیکھا جو خاکستری رنگ کا ہے وہ آج مدینہ کے اندر نزول کر رہا ہے قریشن نے کہا کہ چلو اگر وہ مدینہ میں اترتا ہے تو ہم جا کے فوراں دیکھتے ابو جہل نے کافلہ دوڑایا پیسے دیئے انعام دیئے سنیت البدا کی بہاری پہ وہ کافلہ موجود تھا اور ہاں بستری رنگ کا اوٹ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ایک سیاہ تھیلہ اور ایک سفید بوری اس اوٹ کے پر پڑی ہوئی تھی اور انہیں نے بتایا کہ یہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا ہے کہا میں ایک چمکتے ہوئے انسان کو دیکھا ہے وہ ایک خوبصورت سواری پہ سوار ہو کر شہنشاہوں کی طرح دوڑا تھا کہا یہ بتاؤ راستے میں کوئی ایسا برطن بھی تھا کہ جس میں پانی ہو اور اس کے اندر کسی نے پیا ہو کہاں اسی جوان نے وہ پانی پیا ہے ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہاں کیا کسی کا اوٹ ہی راستے میں گم ہوا تھا کہاں ہاں اوٹ گم ہوا تھا اور وہ آج تکمیل نہیں سکا یہ تیرے نشانیاں آقا علیہ السلام کی صداقت کو سمجھ کر ابو جاہل پھر بھی بدبخت تھا اس کی انا ختم نہیں ہوئی اس نے کہا ہم ایک میٹنگ رکھیں گے حضور کو اس کے اندر بلائیں گے بیت المقدس کا نقشہ ہمیں بتا دیں ہم جا کر میراج کی تصدیق کریں گے میرے آقا کے سامنے بڑے بڑے لکھے لوگ پرائش کے ابو جاہل دوسرے تیسرے آگے وہ بڑے بڑے شعراء آئے حضور بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا سے پوچھنے لگے بیت المقدس کی بلنگ کے نقشہ بتاؤ کھڑکیاں دروازے فرش اندر باہر کیسا تھا نبی کو پتا نہیں تھا ذکرتا آپ پریشان ہوئے لیکن رب جب نبی کو عزت دیتا ہے جب رب نبی کو بلند کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب رائعہ امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا کر دلکل بیت المقدس آپ کے سامنے ایسے آگئی کیسے ہم اس حال کے اندر موجود میرے آقا علیہ السلام نے کھڑکیاں بتائی پردے بتائے فرش بتایا کلر بتا دیا جہاں سواری بندی تھی وہ جگہ بتائی جہاں سے پتر بے پاؤں رکھ کر آپ اوپر بلند ہوئے تھے وہ جگہ بتائی ساری کائنات اس بات کی منتظر تھی کہ آقا اس چیز کو نہیں بتا سکتا لیکن میرے اللہ نے یہاں دو چیزیں ثابت فرمائی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی کو علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اس کو وہ علم نہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جب اللہ دے تو پھر وہ علم آپ کا ہوتا ہے اور خاصیت کیا ہے کہ نبی کو بعض ایسے علم دیئے گئے ہیں جو آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے ہیں یہ آپ کا موجزہ ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ کو ہر چیز کا علم تھا ایسی بات نہیں ہے ہر چیز کا علم اللہ کو تھا آپ نے میراج میں پڑھا نا جبرائیل امین جا رہے ہیں تو حضور کوشتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو زبانیں کٹ رہی ہیں یہ لوگ کون ہیں جن کے اندر ساپ ہیں یہ کون ہیں جن کے ناخن تامبے کے ہیں یہ کون ہیں سب چیزیں جبرائیل امین نے اللہ کی حکم سے آپ کو بتائی ہیں اس لیے اللہ کے نبی کے پاس علم کہاں سے منتقل ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے اگر اللہ علم نہ دے تو وہ علم نہیں ہو سکتا اس لیے میرے نبی نے قیامت کے دن کو متعین نہیں فرمایا یہ فرمایا جمعہ کے دن ہوگی دسی محرم کونسی سن ہوگی کونسی مہینہ ہوگا کونسی جگہ ہوگی لئیت القدر کبھی آپ نے واضح نہیں بتایا یہ بتایا فلان رات ہوگی فلان تاریخ ہوگی بعض لوگ اس پہ جگڑا کرتے رہتے ہیں کہ حضور کو ہر چیز کا علم تھا یہ جاہل لوگ ہیں اس سے آپ کو کیا بحث علم تھا یا علم نہیں تھا اگر علم ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو الزام لگایا تھا منافق بدبختوں نے کیالیس دن تک میرے آقا کو اس کی صفائی کا پتہ نہیں جل سکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی سے رجوع نہیں کیا جب دس آئیتیں حضرت عائشہ کی شان میں قرآن لہتر گئی کہ نہیں عائشہ پاک ہے تب جا کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب مجھے واضح ہو گیا ہے کہ عائشہ پاک ہے بات یہ ہے استمت جگڑا کریں یہ بات ہے اللہ ہر چیز کا عالم ہے وہ نبی کو جب دیتا ہے تو نبی سب سے بڑا ہو جاتا ہے اللہ کے بعد اور ہم چھوٹے کیوں ہوتے ہیں کہ جو اس نبی کو دیا گیا وہ ہمیں نہیں دیا گیا نبی پھر بھی آلہ ہے نبی کی شان کم نہیں ہوتی لیکن اللہ سے نیچے آ جاتی ہے اس لیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ بتا دیا کائنات کی ساری چیزیں بتا دی میرا محترم بھائی و وزرگو یہ میراج کا واقعہ ہر کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں مگر ہم بیٹھ کر اس کا مذاکرہ کیوں کرتے ہیں آج کی امت میں اس چیز کا صدق ہونا چاہیے کہ میراج کا صرف 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 خلاصہِ کلام یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کو تسلیم کر کے اس کے پر آج اور میرے نبی نے کہا تھا السلاةِ معراج المؤمنین میری امتوں بلندی سے جاتے نہیں سکتے مگر تم نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں میراج کا سواب دے گا قررہ تو آئی نہیں فیصلہ میری آنکھ کھنڈی کرنا چاہو تو نماز پڑھو اب دیکھو نمازی دو ہیں اور میراج شریف کو منانے والے دو ہزار افراد ہوتے ہیں اور یہ سارا چکر کھانے اور پینے کا ہے کھانا پینہ آپ مسجد میں بند کر دیں میراج شریف منانا لوگ بند کر دیں گے بازی طور پر یہ بات ہے آج اس کو یہ نظریہ عطا کر دیا گیا کہ ہم نے میراج شریف منائی تھی رات کو بڑا دیم تھا بڑی رات تھی ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے اللہ کے بندے میراج کا تقاضہ روتی نہیں ہے میراج کا تقاضہ کھانا پینہ نہیں ہے میراج کا تقاضہ لیٹے لائٹے میں جراغ جلانا نہیں ہے میراج کا تقاضہ صرف یہ ہے اللہ کے نبی کے اوپر ناظر شدہ پانچ نوازیں جو سواب کے اندر پچاس کر دی گئی اور میرے نبی کا سب سے خور صورت خاصہ تھا امت میراج میں نواز پڑھے امت میراج میں بچوں کو نمازی بنائے امت میراج کے اندر بیویوں کو نمازی بنائے امت میراج کی رات میں توبہ کرے امت میراج کی رات میں اللہ کے مسلحے آجائے امت میراج کی رات میں مسجدوں کے اندر آ کر صرف نفل نہیں بلکہ فرض پڑے اور امت مسجدوں کے اندر آ کر فرائش کی تکمیل کرے ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں جی روزہ ہے دی ہے نفلی کرتے ہیں نہیں ہے تو نفلی رکھ لیتے ہیں ویسے رکھ لیتے ہیں بھئی فرض تو پورے کرو اللہ کے بندو حقوق العباد تو پورے کرو تو میراج کے تقاضوں کو آئی دنیا کی دہلیز میں کھانے اور پینے تک چندے اور پیسے تک محدود کر دیا ہے اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ میراج شریف منانی ہے رات کو لیٹ چلی جائے گی تو جنرنیٹر کے پیل کے پیسے بھی دو اللہ کے بندوں یہ کہاں کی منطق ہے کہاں کا فلسفہ ہے میرے آقا کی مسجد ہے میرے آقا کا روزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا حرم شریف ہے بیت المقدس ہے بیت المقدس والے میراج نہیں مناتے ہیں حرم شریف والے کچھ نہیں کرتے ہیں مسجد نبی والے کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ آج کی رات نمازیں فرض ہوئی تھی ہم نمازی بن چاہیں ہم مسلحے تھے آج ہیں تین جگہیں ہیں نا مسجد حرام بیت المقدس اور بیچ کے راستے یہ جگہیں ہیں یہاں کے لوگ خاموش ہیں اپنی نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں کو عباد کرتے ہیں مسلحوں کو عباد کرتے ہیں گھر پہ نماز کی میند کرتے ہیں اس کو میراج کہا جاتا ہے یہ حالی شرلیاں پڑھا ہے یہاں فرق کی پتہ نہیں چلتا شاتی پہ مراسی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم لوگ اتنا کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے نماز کا پتہ نہیں مسجد کا پتہ نہیں ایمان کا پتہ نہیں قرآن کا پتہ نہیں اس لئے میں محترم نماز پہ آؤ اللہ کے نبی کی آنکھ کو تھنڈا کرو نبی کے روزہ کے اوپر اپنے اعمال بھیجو نمی علیہ السلام کے سامنے سرخورو کیا جو تب جا کے اللہ آپ کو عمل فطرت کا سواب بھی اتا فرمائے گا اور میراج بھی کسی فائد مند چیز کا نام بن جائے گا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق اتا فرمائے